اسلام علیکم دوستو آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو مائکروسکوپ کا کمال تو پتہ ہی ہوگا یہ ایک ایسی پاورفل ڈیوائس ہوتی ہے جو کہ چھوٹی سی چھوٹی چیزوں کو بھی بڑا کر کے دکھا سکتی ہے جو کہ نورمل آنکھوں سے بلکل نظر نہیں آتی لیکن جب بینی چیزوں کو مائکروسکوپ میں دیکھ جاتا ہے تو یہ آسانی سے نظر آ جاتی ہے جیسا کہ اپنی دائی کے بارے میں تو سنی ہوگا کہ اس میں چھوٹے چھوٹے بیکٹیریا ہوتے ہیں لیکن مائک مائکروسکوپ کی مدد سے یہ بیکٹیریا بھی آسانی سے دیکھ جاتے ہیں آپ لوگوں نے کبھی نہ کبھی انجیکشن تو لگوائی ہوگا یا پھر آپ کو مچھر تو کارتے ہی ہوگے لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے انجیکشن لگانے پر یا مچھر کے کارتنے پر آپ کی سکن کیسی دیکھتی ہے اگر نہیں دیکھا تو اس ویڈیو میں ان تک ہمارے ساتھ رہی ہے کیونکہ آج میں آپ کو کچھ ایسی چیزوں کے بارے میں بتاؤں گا جنیں مائکروسکوپ میں دیکھ کر آپ دھنگ رہ ج کرونا وائرس اور ماسک دوستہ کرونا وائرس کو بھلا کون نہیں جانتا اس نے پچھلے کئی سالوں سے پوری دنیا کے ناک میں دم کر رکھا ہے اسی لیے آج بھی ہر کوئی ماسک لگا کر چلتا ہے لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کرونا وائرس آخر دیکھتا کیسا ہے اس کے لیے کرونا پوزیٹیو پیشنٹ کا ماسک لے کر اس کو مائکروسکوپ میں دیکھا گیا اس میں ظاہر سی بات ہے کہ کرونا وائرس ہوگا جب ماسک میں وائرس ڈھونڈنے کے لیے ماسک کو م انتہائی گیرائی تک زوم کیا گیا تو ماسک کے بالکل لاسٹ سچیج میں اینڈ میں جا کر کہیں یہ وائرس اور جمز دیکھنے لگے موبائل سکرین کلر دوستو موبائل کا استعمال تو ہم روزانہ کرتے ہیں لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ موبائل میں یہ ڈسپلی آخر آتا کیسے ہے اس کے لیے موبائل کی سکرین پر جب ایک ہائی ٹیک مایکروسکوپ سے دیکھا گیا جب موبائل کی سکرین پر مایکروسکوپ کی مدد سے انتہائی زوم کیا گیا تو پکسل پھٹنے ل جیسا کہ آپ اب اس کروم براوزر کا حال دیکھ سکتے ہیں جب جب انہیں زوم کیا جاتا ہے تب تب یہ ایسے چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز میں بکرتے جاتے ہیں دوستو تب کہیں لاسٹ میں جا کر دسپلی کا راز کھلتا ہے کیونکہ لاسٹ میں صرف چھوٹے چھوٹے کلر فل باکس ہی نظر آتے ہیں جسے ہم پکسل کہتے ہیں اس میں صرف تین کلرز ہی ہوتے ہیں ریڈ بلو این گرین یعنی رجی بی کلر ہوتا ہے اور انہی تینوں کلرز کی مل جانے سے باقی کلرز بھی دکھائی دیتے ہیں تو تب کہیں جا کر ہم ایک پرفیکٹ امیج دیکھ پاتے ہیں تو آپ کے گھر میں جتنی بھی ڈسپلی ایسیسریز ہیں یعنی ٹی وی ایل ایڈی یا فون تو ان سبھی چیزوں میں پکسل کی مدد سے ہی پکسل آتے ہیں دوستو دیکھا آپ نے چھوٹے سے پکسل کا کمال جو ہزاروں میں مل جاتے ہیں اور کیا سے کیا بن جاتا ہے ہیومن سکن تو اب ہم دیکھتے ہیں اپنی خود کی سکن کو کہ مایکروسکوپ کے نیچے ہماری اپنی سک جن کو مایکروسکوپ کی مدد سے زوم کر کے دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنی سکن پر بہت سارے پیٹرنز نظر آتے ہیں جو کہ ہم اپنی آنکھوں سے بلکل بھی نہیں دیکھ سکتے اگر مایکروسکوپ کو بہت زیادہ زوم کیا جائے تو ہم اپنی جسم سے نکل رہے پرسینے کو بھی دیکھ سکتے ہیں جو کہ کچھ اس طرح کا نظر آتا ہے دوستہ انجیکشن لگوانا ہم میں سے کسی کو بھی پسند نہیں ہوتا کیونکہ جب سوئی ہماری سکن میں جاتی ہے تو ایک بار تو جان ہلاک میں آ جاتی ہے لیکن پھر بھی آپ نے کبھی نہ کبھی انجیکشن تو لگوائی ہوگا یا پھر آپ کو مچھرتوں کارتے ہوں گے تو نوئی کہ اس میں سوئی تو جسم میں جاتی ہے لیکن جب اسی چھوٹی سوئی کو ہم مائیکروسکوپ میں دیکھتے ہیں تو کتنی بڑی لگ رہی ہے یہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں جب انجیکشن لگانے کے بعد سوئی ہمار سکن کچھ اس طرح کی نظر آتی ہے جیسے کسی نے کیل ٹھونگ دی ہو پی کوک فیدر دوستو آپ نے بچپن میں مار کا پانک کتابوں میں تو رکھ گئی ہوگا کچھ یاد آیا لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا کہ اگر اسے مائیکروسکوپ میں دیکھا جائے تو یہ کیسا نظر آئے گا جب مائیکروسکوپ کے نیچے اس پانک کو دیکھا جاتا ہے تو پہلی دفعہ یہ صرف ایک داگے کی طرح لگتا ہے جب بہت زیادہ زوم کیا جاتا ہے تو اس میں بہت سارے کلر پیٹرن نظر آتے ہیں اور اس کی اندر کی بنائیں کچھ اس طرح سے نظر آتے ہیں جیسے کسی نے بڑی فرصت میں بنائی ہوں دوستو یہ بات پروف کرتی ہے کہ مار کے پانک سچ میں بہت خوبصورت ہوتے ہیں اور اس خوبصورتی کا سارا ٹھیکا مار نے اٹھا رکھا ہے دوستو اب بات کرتے ہیں سینڈ کی دوستو رید کو ہاتھوں میں دیکھنے پر یہ سب ہی چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز ایک جیسے نظر آتے ہیں لیکن کیا یہ سچ ہے جب آپ رید کو مائیکروسکوپ کے نیچے رکھ دیکھیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ مٹھی بھر رید میں قیمتی پتھر اور زراد شامل ہے جو بالکل موتی کی طرح لگتے ہیں اور زیادہ زوم کرنے پر اس میں ہر رنگ اور ہر سائز کے پتھر نظر آتے ہیں جبکہ اس میں صرف رید اور مٹی ہے لیکن دیکھنے میں اتنے خوبصورت لگتے ہیں کہ کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا کہ یہ رید ہی ہے شارک سکن دوستو شارک کتنی زیادہ خطرناک ہوتی ہے یہ تو آپ جانتی ہوں گے جب شارک کی سکن کو مائیکروس مائیکروسکوپ کے نیچے دیکھا گیا تو یہ بہت زیادہ ویرڈ نظر آ رہی تھی پہلی نظر میں تو یہ کسی پتھر کی طرح نظر آ رہی تھی لیکن اور زیادہ زوم کیا تو اس کی پوری بوڈی پر اس طرح کی نوکیلے پیٹرنز بنے ہوئے تھے اور یہ شارک سکن پر کسی کانٹے کی طرح لگ رہے تھے جیسے کوئی خطرناک ہتھیار ہو دوستو اب بات کرتے ہیں دہی کے بارے میں آپ میں سے بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے کہ دہی میں بیکٹیریا ہوتے ہیں لیک ان کے آپ جانتے ہیں کہ یہ بیکٹیریا دیکھتے کیسے ہیں جب تھوڑی سی دائی کو مائیکروسکوپ کے نیچے رکھت دیکھا گیا اور زوم کیا گیا تو اس میں بہت سے چھوٹے چھوٹے بیکٹیریا پروف کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے یہی وہ چھوٹے چھوٹے بیکٹیریا ہوتے ہیں جو دائی میں پہ جاتے ہیں اور دائی کو جمنے میں مدد دیتے ہیں لیکن بیکٹیریا کا نام سنتے ہی آپ کے مند میں ایک سوال آ رہا ہوگا اگر دائی میں اتنے زیادہ بیکٹیریا ہوتے ہیں تو پر زیادہ تر لوگ دائی کھاتے ہی کیوں ہیں لیکن آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ بیکٹیریا ہماری بوڈی کو کوئی نقصان نہیں بوجاتے ہاں کبھی کبھی سردی سکام ہو جاتا ہے لیکن یہ ہامفل نہیں ہوتے تو دوستو آپ میں سے دائی کہنا کون کون پسند کرتا ہے ہمیں کومیٹ میں ضرور بتائیں